اسلام علیکم دوستو گورنر پنجاب نے سترہ اے رول کی وضاحت دو سپٹمبر دوزار چوبیس کو اپنے ایک فیصلے کے اندر کی میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو اور اس کا لنک نیچے دے دیا ڈسکرپشن کے اندر آپ اسے فولی طور پر ڈانلوڈ کر کے بھی اسے مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے اندر مین پوائنٹ یہی ہے کہ چوبیس جولائی دوزار چوبیس ہے جو سترہ اے کو ختم کر دیا گیا ہے کمپلیٹلی طور پر لیکن اس سے پہلے جو لوگ اپنا فیصلہ کروا چکے ہیں چوبیس ساتھ چوبیس سے پہلے یعنی وہ سترہ اے کا استحقاق رکھتے ہیں چوبیس ساتھ چوبیس سے پہلے اگرچہ ان کے آرڈر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ان کے بارے میں گورنر پنجاب نے صاف اور واضح بیان فرمایا یہ مسٹر زیا مہیدین مظفرگڑ کے ہیں وسط سی او ڈی اے مظفرگڑ کے خلاف اس کے اندر نوے پوائنٹ کے اندر جو مین پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پر ہے کہ چوبیس ساتھ دوزار چوبیس سے پہلے جن کا استحقاق بنتا ہے سترہ رول کے تحت چاہے ڈیتھ ڈیوننگ سروس ہو یا میڈیکل ڈیکلیئر کیا ہوا ہو تو ایسی صورت کے اندر ان کو یہ استحقاق ضرور دیا جائے اور چوبیس ساتھ دوزار چوبیس سے یا اس کے بعد جتنے بھی ایسے جو سترہ ایک استحقاق رکھتے ہیں ان کے لئے استحقاق ویسے ہی ختم کر دیا گیا اس کے اندر کچھ اور بھی پوائنٹ تھا جو ہائیلائٹڈ ہے اور اوپر بھی کچھ فیصلے کے اندر میں نے اچھی چیزیں دیکھیں آپ انہیں متعلق کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں ان کا لنک دے دیا نیچے ڈسکنشن کے اندر آپ اسے ڈانلوڈ کر کے اس کا مزید مطالعہ کر سکتے ہیں ایسی مفید ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسندہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ تمام پلائز کا فیدہ ہو سکتے ہیں